اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا سے پیکن رہا ہے اور وہ دینے اور آج کا دینے ہے سارے پروجیکس یہاں وہ روکے میں ہیں دو وجہ ایک تو یہ کہ امریکہ نے بیسکلی آنکھیں دکھائیں اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ڈر گئے کہ انہوں نے چائنا کو کہا جی ٹھہر ہے ایلون مسک جو ٹوٹر کا مالک ہے یا ایکس کا مالک ہے اس سے بھی خبردار میں نہ فیس بک منٹائزڈ ہے پاکستان میں نہ انسٹرگرام منٹائزڈ ہے نہ ٹوٹر منٹائزڈ ہے ان تمام یہ دیکھیں امریکہ کی بہت بڑی سرچ انجن ہے چائنٹ ہے بلکہ آپ سمجھیں کہ گوگل اگر یہ پلان کر رہا ہے گوگل اگر یہ چیز پلان کر رہا ہے سوچ رہا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سپلائی چین کو ڈیورسی کفائے کرنا ہے اور چائنہ سے چیزیں نکال کے تو انڈیا میں سمارٹ فون مات پاکستان کی اکانومی سے بڑی ان کی ایک کمپنی ہے ٹاٹا گروپ اس کے باوجود نہ ٹاٹا گروپ کے چیرمین کو کبھی ہم دیکھتے ہیں نہ نریندرہ مہدی صاحب کو جیشنگر صاحب کو ہم سوٹ میں دے کر رہے ہو تم لوگ یہ بار بار جو تم لوگ بند کر رہے ہو میں نکل جاؤں گا یہاں سے میں ٹوٹر پاکستان کے لیے ویسے ہی بند کر دوں گا اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو دوستو اس وقت دنیا بھر میں لوگ ان پلیٹ فارم سے ڈالر کمارے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر صرف یوٹیوب پہ ویڈیو لگانے کے پیسے ملتے ہیں یوٹیوب مونٹائزیشن ہے پاکستان میں نہ فیس بک مونٹائزڈ ہے پاکستان میں نہ انسٹرگرام مونٹائزڈ ہے نہ ٹوٹر مونٹائزڈ ہے ان تمام جگہوں پہ اگر آپ ہیں ہمارے ہاں تو ویلے لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے یہ ویلے لوگوں کا کام ہے دنیا بھر میں ایون انڈیا میں ان تمام جگہوں پہ اگر آپ ویڈیو ڈالتے ہیں کوئی چیز لکھتے ہیں بات کرتے ہیں کچھ بھی ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں پاکستان کے لیے ان پلیٹ فارمز نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کو پیسے نہیں دینے اس کی وجہ کیا ہے آئے دن تو بند کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک بھی ویڈیو لگانے کے پیسے دیتا ہے باہر والے ممالک میں یہاں نہیں دیتا کیوں ان کو پتا ہے یہ ملک یہ آئی ٹی فرینڈلی ملک نہیں ہے یہ سائبر یہ دیکھیں امریکہ کی بہت بڑی سرچ انجن ہے چائن ٹیبل کے آپ سمجھیں کہ گوگل اگر یہ پلان کر رہا ہے گوگل اگر یہ چیز پلان کر رہا ہے سوچ رہا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سپلائی چین کو ڈیورسی کفائے کرنا ہے اور چائنہ سے چیزیں نکال کے تو انڈیا میں سمارٹ فون مارکٹ لے کے جانی ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں فر لارجر سکیل اوالے سے دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ فرینڈ شورنگ ہو رہی ہے دنیا میں ری شورنگ ہو رہی ہے نیر شورنگ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری ٹرمز دنیا جو ہے وہ آج کل ڈسکس کر رہی ہے فرینڈ شورنگ کے اندر بسیکلی تو امریکی حکومتوں نے جو جتنے بھی امریکن برینڈ سے ان کو یہ کہا ہے بھئی آپ چائنہ سے نکلو جس کو وہ کبھی ڈی رسک کہتے ہیں کبھی وہ ڈی کپل کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک لارجر پکچر کھینچ دی ہے امریکن بزنس کمیونٹی کے لیے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چائنہ کے اندر سکیور نہیں ہے انڈیا ہمارا دوست ہے سو لہٰذا یہ فرینڈ شورنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ جو ساری سپلائی چین سٹریٹیجی ہے جس کو گوگل کی بڑی امبیشیس پلائن ہے یہ دیکھیں یہ بڑا امبیشیس پلائن ہے یہ ساری ٹارگٹ کرنا شپنگ کی طرف شپ کرنا سارے کے سارے پروجیکٹ اور آپ کو پتہ ہے انڈیا اور ایک لولی پاپ جو ہے یا آپ ایک سمجھ لیں ایک پتہ پھینک چکا ہے تو یورپ اور وہ پتہ ہے انڈیا میٹلیسٹ یورپ کوریڈور کا ابھی حالی میں جو گریس کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے انڈیا تو کیا بات ہوئی انہوں نے کہا جناب آپ کیونکہ میڈیٹرینین سی میں آپ کی بڑی پہنچ ہے اور آپ میڈیٹرینین سی کے اندھاتا ہیں یہ کٹلی ہے ایک آپ ہیں ایک ٹرکی ہے یا پھر آگے سپین وغیرہ ہیں تو ہم تو گریس کو ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی امریکن انویسٹر ہیں امریکن انڈسٹرلسٹ ہیں ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا میں انویسٹ کریں ہم آپ کی پروڈکٹ کو میڈل اسٹ اور یورپ میں لے کے جائیں گے آپ اگر چائنہ میں کرتے تھے تو چائنہ نے تو اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے لیکن ہم آپ کو روٹ دے گیا تھا اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا سپیکنے اور وہ دین ہے اور آج کا دین ہے سارے پروجیکٹس یہاں وہ روکے میں ہیں دو وجہ ایک تو یہ کہ امریکہ نے بیسکلی آنکھیں دکھائیں اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ڈر گئے کہ انہوں نے چائنہ کو کہا جی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا وہ تو یہ جو پرانے ہوئے وہی مانگ رہے ہیں اپنے اور کرزے لے لیا تو کیا ہوگا پرانے کرزے تو ہم دے نہیں پا رہے ہیں تو چائنہ نے بھی تھوڑا ہاتھ روک لیا اور ان کو تنقید کرنی شروع کر دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ٹیروریسٹ اٹیکس کرنے شروع کر دی ہے تو یہ سب کچھ ہوا اور یہ رک گیا ٹھیک ہے اور وہ رکاو ہے ہم دوسرا ایشو یہ تھا کہ پیسے نہیں تھے کیونکہ پیسے تو کرزے واپس کریں گے تو اور پیسے ملیں گے نا یہاں فسکل ڈیفیسٹ نو دس پر پہ پہنچی گئی ہے ٹھیک ہے پرنٹ کر کر کے پیسے انفلیشن ہوتی جائے اب وہ کہہ رہے کہ جی ہم نمبر ٹری پہ آئیں گے اور اس کے ساتھ ایک ٹارگٹ وہ بتاتے ہیں کہ ہم فائیو ٹریلین ایکانومی بنی جو کم ایکانومیز ہیں اس طرح کی مطلب ٹریلین فائیو ٹریلین ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں یہ آہ کوئی پاکستانی روپوں کی بات نہیں ہو رہی ایون انڈین روپے کی جہاں پہ ڈالر ایٹی ٹیو ایٹی تری روپیز کا ہے ان کی بھی نہیں ہو رہی وہ ڈالرز میں ان کا ایکانومی کا جو ٹوٹل والیم ہے وہ بتا رہے فائیو ٹریلین ڈالرز فائیو ٹریلین یعنی پانچ ہزار ارب ڈالر ایپل پہلی کہہ رہا ہم آ رہے ہیں سیمسنگ گدر ہے اوپو وہاں ہے شاومی وہاں پہ ہے یہ سارے کے سارے جو برینڈز ہیں یہ انڈیا کے وہ جسے کہتے ہیں ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نئی حکومت آ رہی ہے can it attract the foreign investment یا کہ بس یہ ہمیں کانیاں سنائیں گے جی ہمیں ورڈ بینک پیسے دے گا اور ہم آپ کے لیے کٹنی سینٹر بنا دیں گے ہمیں ورڈ بینک پیسے دے گا ہم آپ کے لیے ٹراما سینٹر بنا دیں گے پاکستانیوں کو تو پتی نہیں ہے میں مزید کی بات بتاؤں پاکستان کے ہر شہر میں ٹراما سینٹر لوگوں کو پتی نہیں ہے ٹراما سینٹر ہوتا گیا لیکن کیونکہ یہ باہر کی investment ہے mental health کے لیے اور health والوں کے لیے تو ہر شہر میں اوپر سے لہور سے اور کراچی سے پیکیجز آتے ہیں باہر کی حکومتیں دیتی ہیں اور یہ ٹراما سینٹر بنا دیتے ہیں جیسے ٹراما سینٹر بنا دیتے ہیں ادھر لوکل دس پندرہ بیس jobs create ہو جاتی ہیں کو دس پندرہ بیس کروڑ کا بزنس ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اسی چکر میں ہوتے ہیں بھائی question یہ ہے کہ گوگل جو ہے وہ ایک اور یہ کہا جا رہا ہے کہ only tech company ہے جس نے China plus two strategy کے اوپر کام کر رہی ہے it means diversifying دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستو ساتھ جرور سر کیجئے نمسکار فری ملیں گا اگلے موسیقی